بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ایو امین ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے فرنڈز کیا آپ اس وقت جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس سوچ میں ہیں کہ میں نیو پورٹل سے اپلائی کروں یا اولڈ پورٹل جو ہے وہاں سے جو ہے وہ اپلائی کروں تو جی ہاں فرنڈز آپ بلکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں جو پورٹل ہیں اولڈ اور نیو میں ڈیفرنس کیا ہے ویزا جو ہے وہ کان سے جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے فرنڈز دو سے تین جو ہے چیزیں ایسی ہیں جو کہ دونوں میں ڈیفرنٹ ہیں جن کی میں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بریفلی جو ہے وہ بتاؤں گا فرنڈز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ گانیڈا کا ویزا نیو پورٹل سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور اگر آپ جسی کی سے یعنی کے اولڈ پورٹل سے جو ہے وہ ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی میں ویڈیو کی ایک پوری سیریز جو ہے وہ بنا چکا ہوں ان دونوں کے لنک نیچے ڈکسکرپشن میں موجود ہے فرنڈز ویڈیو کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں جو ہے وہ مین جا آپ کو بتا دوں جو نیو پورٹل ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آئی آر سیسی پورٹل ہے یہ نیو پورٹل ہے اور اولڈ پورٹل کی بات کریں تو یہ جسی کی میں آپ کو کاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور آپ اپنے ڈاکومنٹ جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا ویزا پلائی ہو جاتا ہے آپ فرنڈز آ جاتے ہیں کہ پرانے پورٹل پہ اگر آپ جسی کی سے ویزا پلائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے فرنڈ جسی کی میں آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے آن لین اپنا ایک فارم فیل کریں گے اس تو اینڈ پہ آ کے کچھ آف لین فارم بھی آپ کو ملیں گے ان کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ان کو لیدہ سے فیل کرنا پڑے گا اور یہاں سے ان کو اپلوڈ جہاں وہ کرنا پڑے گا اگر آپ نئی آی آر سی سی کے نئی پورٹل پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو فارم فیل نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ریگولر چیزیں دینی پڑیں گی سی این ای سی پاسپورٹ کی کاپی اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ ہو کچھ اڈیشنل آپ کو ڈاکومینٹ جان perpet�وں پہ دینے پڑیں گے دونوں میں جو ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی بھی فارم جو ہے وہ فل نہیں کرنا پڑے گا لیکن نیو پورٹل پہ جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوں گے تو اولڈ پورٹل میں جو آپ نے لیدہ سے فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے آف لینڈ ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو جو فل کیا ہوگا ان میں جو آپ سے یہ ڈیٹا مانگ رہا ہوگا وہ نیو پورٹل پہ آپ کو آن لین ہی دینا پڑے گا آن لین دینے کے بعد آپ اینڈ پہ یہاں پہ جو کی میں جو ہے وہ اولڈ پورٹل میں آپ کو لیدہ سے فارم پہ جو ہے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے جبکہ نیو پورٹل پہ یہ یہی ڈیٹا جو ہے وہ آن لین ہی آپ سے جو ہے وہ آل موس وہی ڈیٹا جو ہے وہ لے لیا جائے گا دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ اولڈ پورٹل سے جو ہے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کینیڈا کا جو ہے وہ ویزا پہلے لگا ہوا ہے اور ویزا آپ کو ایک سپائر جو ہے وہ ہو چکا ہے یا پھر آپ کے پاس یو آسے کا ویزا اس وقت جو ہے وہ موجود ہے تو پھر بھی آپ کو اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگانی پڑے گی اور اگر آپ نیو پورٹل سے ویزا اپلائی کرتے ہیں آئی آسیس یو نیو پورٹل سے اور جب آپ یہ ویزا فارم جو ہے وہ آن لین فل کریں گے اور اس میں یہ کوئیسن ہوگا کہ کیا آپ کے پاس پہلے کرنیڈا کا ویزا موجود تھا یا اس وقت جو ہے آپ کے پاس یو آسے کا ویزا موجود ہے یا نہیں اگر اس کو آپ ٹک کریں گے اگر آپ وہ آپ کے پاس موجود ہو ہوگا تو جب آپ اس آن لین فارم کے انڈ پہ آئیں گے تو یہ جو فنڈ پروف والی آپشن ہے یہ یہاں سے ڈیسیبل ہو جائے گی ہتم ہو جائے گی یعنی کہ جن لوگوں کے پاس یو آسے کا ویزا موجود ہے یا پھر جو ہے کینڈا کا ویزا اکسپائر ہو چکا ہے آپ دوبارہ جو ہے رنوول کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو فنانشل پروف کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپشن یہاں سے ہتم ہو جائے گی بینک سٹیٹمنٹ کہ بغیر ہی وہ اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی کر دیں گے فرنس یہ دو ڈیفرنس میں نے آپ کو بتا دیئے اب فرنس اگلے ڈیفرنس پہ آ جاتے ہیں فرنسی کا جو نیو پورٹل ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ اس پورٹل کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے جبکہ جو جیسی کی والا پورٹل ہے اور پورٹل ہے اس میں کوئی بھی اے آئی این کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم یوز نہیں کیا گیا فرنس یہ جو مینڈ ڈیفرنس ہے آئ بی آر کا اے آئی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کا یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دونوں پورٹل میں یہ بھی ڈیفرنس جو ہے موجود ہے فرنس چونکہ اس وقت دنیا جو ہے اے آئی پہ یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم پہ جو ہے وہ جا رہی ہے تو اسی طرح جو ہے اب بہت ساری امبیسیز بھی جو ہے وہ اپنی ویزا فارم کو جو ہے اے آئی بیس کر رہی ہیں اس میں جو ہے اے آئی بیس میں سمپل الفاظ میں آپ کو یہ سمجھ دیتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم جن لوگوں کو تو پتا ہے ان کو تو بڑی اچھی بات ہے جن کو نہیں پتا ان کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف اتنا بتا دوں گا کہ اگر آپ کی پروفائل جانئین ہے تو پھر آپ چاہے نیو پورٹل سے اپلائی کریں چاہے اوڈ پورٹل پہ اپلائی کریں اس سے آپ کی ویزا اپلیکیشن پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا فرق صرف یہ ہے کہ امبیسی کو اس میں سہولت ہوگی جب آپ نیو پورٹل سے آئی نیو پورٹل کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے کیونکہ ویزا اپلیکیشن کے انیلسز کے لیے اس کی سامیشن کے لیے امبیسی کو جو ہے وہ بہت آسانی جو ہے وہ ہوگی لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوں گے تو چاہے آپ نیو پورٹل سے اپلائی کریں چاہے اوڈ پورٹل سے اپلائی کریں آپ کو جو ویزا ہے وہ آپ کے پروفائل پہ ہی ملے گا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نیو پورٹل سے اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا اور اگر اول پوٹر سے آپ اپلائی کریں گے تو ویزا نہیں ملے گا اس لیے جو نیو پوٹر میں آرٹیفیشن انٹیلیجنس سسٹم جو ہے بیسی نے اپنی سہولت کے لیے لگایا ہے اس میں آپ کی اپلیکیشن پر اس پر کوئی بھی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا فرن یہ دو تین میجر جو ہے ڈیفرنس تھے میں نے آپ کو جہاں وہ بتا دیئے ہیں جو کہ جی سی کی میں اور اس کے چھوٹے سی ویڈیو میں آپ کی پوری انڈرسٹننگ جو ہے وہ ہو چکی ہوگی اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ کومیرس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ کو گانیڈا کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے assistance چاہیے ہو تو نیچے تو نیچے description میں میرا email address جو ہے وہ موجود ہے thank you very much